اب میں ملتمس ہوں اخی محترم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر زفر اقبال صاحب سے کہ اپنے مخصوص انداز کے اندر مختصر سے وقت کے اندر ولدین کی عظمت کے متعلق بہن فرمائیں گے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زفر اقبال صاحب نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب نغفر لی و لرالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ خالقنا لازیم ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ سب ادرات دروشری پاندو ایک دور اللہم صلح علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم دانا کہندے نے ماما تھنڈیاں چھاما دانا کہندے نے ماما تھنڈیاں چھاما ہر چیز بزاروں مل جان دیئے پر نہیں لبدیاں ماما حضرات مطرم آج کی یہ مبارک تقریب ہمارے پیارے بھائی ٹھیک دار محمد اشرف خان کی اہلیہ اور ان کے پیارے بیٹوں کی اممہ مرہومہ مغفورہ کے حصال سواب کے لئے لکات پدیر ہے مطرم جناب قاضی سعید صاحب اور جناب علامہ بھروی صاحب نے اپنے خیالات کا ادار بھی کیا صلاح خانی بھی پیش کی جناب مطرم علامہ شاہ نواز خان اور دیگر سامین مطرم یقین جانئے کہ اللہ پاک نے والدین جیسی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ پاک ویسے چاہتا نا ان اللہ لا کل شہن قدیر ہے انسان کو بنا سکتا تھا دیکھئے نا حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی باپ ہے حضرت امہ حوہ کا کوئی باپ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہے نہیں ہے یاد رکھ لیجئے اللہ پاک نے اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اگر ماں باپ کے بغیر بنا دیا تو وہ طاقتوں کا مالے کہلے اور کوئی یہ چھوٹا موٹا نہیں آپ یاد رکھیں ساٹھ گز لمبا قد تا یہ زرعان یہ زرعان یہ کہتے ہیں نا یہ ہاتھ تو اس کو آپ اسی فٹ لمبا قد اور میں نے جب یہ عدیس پاک پڑھی پہران رجائے میں نے کہا اتنا لمبا انسان ہم جدہ شریف میں گئے تو جدہ جد دادا کو کہتے ہیں اور جدہ دادی کو کہتے ہیں تو جدہ حضرت امہ ہوا کا شہر ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا سرندی پہاڑ پہ اتارا جنت سے جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور امہ ہوا کو جدہ میں اتارا جدنام بھی اس کا جدہ ہے دادی والا شہر ہے تو ہم وہاں گئے تو میں نے کہا کافی ٹائم تھا دو دن ہم نے رہنا تھا میں نے کہا کسی سے میں نے پوچھا این قبر جدتنا ہماری امہ کی قبر کہا ہے انہوں نے ہینا فی قراتن ہینا وہینا وہینا مجھے کہنے لگے بھائی آپ اس گلی میں چلے جائیں اس محلے میں چلے جائیں وہاں قبر انور ہے آپ یقین جانے ہم وہاں گئے یہاں سے لے کے وہ درخت جو نظر آرہا ہے اس درخت سے بھی آگے تک کبر امہ ہمہ کی بھی ہم نے کہا جب ہماری امہ کی قبر اتنی بڑی ہے تو بابا کی قبر واقعی اتنی بڑی ہوگی اور یہ پتہ نہیں کہ بابا کی قبر ہے علماء بیٹھیں یہ آپ یاد رکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں تین جو ہیں وہ اقوال ہیں حدیثوں میں یا تو آپ کی قبر انور جو ہے حتیم شریف میں یا کعبہ شریف کا حصہ ہے نا حتیم شریف یا آپ کی قبر انور مسجد خیف جو منا میں ہے اس کے باہر ہے یا تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کی قبر بھی سری لنکا میں سندی پہاڑ پہ ہے بہرحال ظاہرن کئی بھی نہیں ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے ہمیں جو ماں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اس جیسی کائنات میں اور کوئی نعمت نہیں ہے اور اللہ پاک چاہتا تو ماں باپ کے بغیر بھی ہمیں دنیا میں بھیج سکتا تھا لیکن یہ محبتوں کا رشتے کہاں ملتے یہ ماں کی شفقت کہاں سے ملتی یہ ماں کی مامتہ کہاں سے ملتی باپ کا یہ درد کہاں سے ملتا اور باپ کا یہ فیض کہاں سے ملتا اللہ پاک نے یہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے اب احسان کا بدلہ بھی احسان ہے رب کیا فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَئِنِ احسانہ آپ علماء بیٹھے ہیں آپ بھی سمجھدار ماشاءاللہ آپ حضرات بیٹھے ہو میں بلکہ سمپل اور سادہ سی باتات کر رہا ہوں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَئِنِ احسانًا فِي الدُنیا کہ صرف دنیا میں اس نے سلوک کرو اللہ پاک نے مطلقا فرمایا ہے اور وہ کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَئِنِ احسانًا فِي الدُنیا وَفِالْآخِرَةِ یہاں یہ الفاظ چھوپے ہوئی ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی حسنِ سلوک کرو اور دنیا سے جانے کے بعد حسنِ سلوک کیا ہے رب نے خود فرما ہی دی یہ میں نے جو آیتِ کریمہ پڑھی یہ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہو نا ماشاءاللہ اور قربان جاؤ ایمان والو کتنا سونا دین کتنا سونا دین کا بانی جنابِ محمد الرسول اللہ کی مبارک ذات ہم اپنے ماں باپ یا ماں باپ ہمارے لئے اگر ستر گناہ کریم ہیں تو ہمارے آقا ہمارے لئے ستر ہزار گناہ کریم ہیں وہ محبوب نہیں چاہتے کہ میرا کوئی ایک امتی بھی کہیں آگ میں جلے یا کہیں دور چلا جائے پیارے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک شریعت جس میں ہمیں کیا فرمایا گیا ہے کہ تم نماز میں پڑھا کرو رب نغفر لی ولی والے دھئیہ یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے اصل میں والے والے دھئیہ جو ہے نا یہ والے دھئیہ اس طرح ہے والے دھئیہ یہ ہے جب ہم اس کی اضافت آگے کرتے ہیں تو نون گر جاتا ہے تصنیع کا اور پھر یہ کو یہ کے اندر ضم کر کے بن جاتا ہے والے والے دھئیہ یہ عربی کا قانون ہے تو حضرات مطرم یہاں والے دھئیہ میں اور فرمایا حضرت قاضی سناولہ پانی پتی جو مہردے سے ہند ہیں اور آ مفسر ہند بالاتفاق ہیں اللہ پاک نے جن کو یہ شان بخشی ہے تفسیرِ مدری میں لکھتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں یہ دعا پڑھتا ہے رب نغفر لی ولی والے دھئیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب یا اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنین کو بخش دے جس سے نساب قائم ہونے والا ہے فرمایا جب یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کی ساتھ پشتوں کے والدین کی بخش رہا فرما دیتا ہے اتنی بڑی دعا اللہ نے ہمیں عطا پروائی ہے اور یہاں سے عقیدہ کا پتہ بھی چلا عقیدہ یہ کہ دنیا سے جانے کے بعد ہماری دعا کا اثر ہمارے والدین تک سے رب نہیں جاتا ساتھ پشتوں تک چلا جاتا ہے اور میرے بھائیوں بذرگوں درہ قابل غور بات یہ ہے جب اللہ پاک نے ہمارے والدین کی ساتھ پشتوں تک اس قرآن کی عید کا اثر بچا دیا تو جب اس قرآن پڑھے تو کوئی نہیں پہنچے گا میرے بھائیوں درہ قابل غور بات یہ ہے ابھی آپ نے قرآن پڑھا کلمہ شریف پڑھا سنا خانی ہوئی تو یہ کیا ہے یہ وہ پیارے نبی کا عطا کرتا دین ہے جس کا صدقہ ہم اگر قرآن کی ایک عید پڑھیں حضرت جناب علامہ صاحب بڑے پیارے حافظ ہیں ہم اس مانے میں شبی نے پڑھتے رہے کٹھے اور آج سے کترے سال پہلے نئی نوجوان نسل کو شہد پتہ نہ ہو آج سے پینتی سال پہلے اٹھتی سال پہلے ہم نے یہاں شبی نے پڑھے بڑا اچھا رواج ہوتا تھا آج کل تو لو قرآن کو بھول گئے اور کیوں بھول گئے سوشل میڈیے پر ساری رات بیٹھے رہیں گے یا وہ یہ ساری رات گاتے رہیں گے نہ ہمانے کانوں کو تکلیف ہوگی نہ بیماروں کو تکلیف ہوگی اور بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے تو قرآن دے ہوگی یہ علویہ ہے اور وہ کاش علامہ اقبال کا یہ شیر ہمارے دین میں آ جائے وہ معذر تھے دمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر کیونکہ ہم اس سے مینہ یہ بھی لیتے ہیں کہ قرآن پڑھنا جب سے ہم نے چھوڑا ہے مصبتیں آگئی ہیں اور جب تک ہم قرآن پڑھتے رہے پڑھاتے رہے اللہ کا فضل رہا مانڈوں پر بھی ہمارے گروں پر بھی ہمارے شہروں پر بھی تو علامہ صاحب حافظ قرآن ہے سورہ ابراہیم کی یہ عیت ہے رب نغفر لی ملے والدیہ سورہ ابراہیم تیروہ پا رہا ہے آیت نمبر اکتالیس آپ خود پڑھ کے دیکھئے گا اور یہ اللہ پاک نے آیت سکھائی کس کو ہے آج سے پانچ ہزار پہلے پانچ ہزار سال پہلے حضورﷺ کے جدہ امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور کب سکھائی ہے کعبہ کے سامنے سکھائی ہے کعبہ کے سامنے سکھائی ہے اور سکھا کر ہمیں یہ بتایا ہے دنیا والوں یہ میرے خدانے کی اتنی بڑی نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام میرا گھر بنائیں میرے گھر جیسا دنیا میں کوئی گھر نہیں قرآن جیسا کوئی دنیا میں کلام نہیں اور اس عید جیسے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے رب بناؤ فر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یکو ملحسان ایک عید پڑھو کتنی پشتوں تک ثواب جاتا ہے ساتھ پشتوں تک صرف ہمارا ثواب نہیں جاتا بلکہ اللہ ان کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے بڑے پیارے مسئلے مجھے ہیں ایک مسئلہ یہ کہ قرآن کی ایک عید پڑھو اللہ ساتھ پشتوں کو بخش دیتا ہے جب ایک عید کی یہ شان ہے پورے قرآن کی کون انتظار لگا سکتا ہے شان کہا فرمایا الف لا میم انا لا اقولو الف لا میم حرف میں یہ نہیں کہتا ہمارے سنوڑے نبی نے فرمایا کہ الف لا میم ایک عرف ہے بل الف لا میم لا من حرف ومیم من حرف من کرا الف لا میم فالہو سلاسو رہا سانتا فرمایا جو الف لا میم پڑھتا ہے اللہ اسے تیسنے کی آتا فرماتا ہے میرے بھائیو بہت سنوڑا دین ہے بڑا پیارا دین ہے ایک تو یہ سمجھ لو کہ قرآن پڑھ میں سے مرہومین کے لیے جب ہم بخشتے ہیں تو اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے اور دوسرا والدین کی بارگاہ میں ہماری حالی بھی لگ جاتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ پاک نے فرمایا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ سَانَا سمجھ لو بسنا والدین کے ساتھ اس نے سنوڑ کرنا ہے دنیا میں نمبر ون ان کی خدمت کرنی ہے جب تک دندہ ہیں وہ آپ کی خدمت نمبر ٹو ان کے سامنے اُف تک نہیں کہنا آج علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے بیٹے جو ہیں انہیں اس مسئلے کا شاید پتہ نہیں آج وہ کہہ بیٹھتے ہیں باپ کے سامنے اُف کسی لفظ کا نام نہیں ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اُف کسی لفظ کا نام یہ گالی نہیں ہو اُف صرف آپ کی دلی قفیت کا نام ہے جب آپ کے والدین آپ کے سامنے کچھ بات فرما رہے ہوتے ہیں تو ہم جناب علیہ ہمیں ناغوار گزر رہی ہوتی ہے آج کی اولاد کو ناغوار گزرتی ہے سوشل میڈیے پر بیٹھنے والی اولاد انگریزوں کے پروردہ فرمودہ ناؤزو بللہ انگریزوں کی باتیں سیکھ کر جدت میں آنے والے یہ نئے ہمارے بیٹے کیا کہتے ہیں والدین کے سامنے یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تُو تو پرانے زمانے کا ہے اوہ میرے بھائی میرے بیٹے یہ گوھر کر وہ پرانے زمانے والا نہ ہوتا تو تُو بھی نہ ہوتا جب تُو نہ ہوتا تو یہ چیزیں تبھی کہا لیتی یہ صدقہ انہی کا ہے میرے سونے آقا ہم سب کے آقا تو تشریف فرمائے ایک صحابی آیا یا رسول اللہ آنا انفکو علا بوین یا رسول اللہ کیا میں اپنے والدین پر خرچ کروں اللہ کے سونے اللہ کی آنکھوں سے آسو جاری اس بات سے اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے فرمایا یہ مسئلہ مجھ سے پوچھتا ہے اللہ کی قسم انتا وہ مالوں کا لیا بھی فرمایا تُو بھی انہی کا ہے اور تیرا مال بھی انہی کا ہے وہ نہ ہوتے نہ تُو ہوتا جب تُو نہ ہوتا تو یہ تیرا مال کا حسین ہے میرے بھائیو اس بات کو ذہن میں رکھا کرو اللہ کی قسم والدین کے سامنے گالی نہیں بات نہیں یہ نہیں کہ تُو پرانے زمانے کا ہے صرف تھنڈا سانس لیا بیڑا غرق ہو گیا اور رب کا فرمان ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف اُف تب نکلتی ہے جب کوئی چیز ناغوار گزرتی تو مندر تھنڈا سانس لیا اف یہ ناغواری کی حالت ہے اذنہ والدین کے سامنے چیرے پہ آپ بل نہیں لاسکتے چیر جائے کہ ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے اور میں جس نتیجے پہ قرآن و سنت کی چالیس سالہ اپنی پی اٹڈی تک کیا سفر جو کیا ہے جنہیں نتیجے پہ پہتے ہو اللہ کی قسم جو والدین کے گستاخی کر بیٹھتا ہے اسی دنیا میں اللہ نے اس کے عامال کا بیڑا غرق کر دی نہ اس کی نماز کامائے کی نہ اس کا حضر کامائے کی نہ زکاة کامائے کی آؤ میرے بھائیو والدین کا عطب و اعترام جیکیں اور قرآن نے جو بتایا ہے حافظ صاحب آن سے پوچھ لی اللہ کا قرآن یہ میری ہاتھ دیکھیں آپ نے سب دیکھ لو ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا کرو والدین کے سامنے یہ قرآن نے ہمیں اس کو بتایا تو نمبر ون ان کی خدمت کرو نمبر ٹو ان کے سامنے اوف تک نہ کرو نمبر تھری تیسرا نمبر ان کے والدین کے ساتھ ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اس نے ضرور کر ایک صاحبی جال کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین نہیں ہیں میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں کہ اللہ تعالی مجھے والدین کے فرما برداروں میں سے اٹھائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یار ان کا چچا یعنی تیرا چچا زندہ ہے والد کا بھائی فرمایا ہاں فرمایا چچا کے ساتھ اس نے سلوک کرو اللہ تمہیں والدین کے فرما برداروں میں سے چچا چچا بات کی طرح ہے اور جو خالہ ہوتی ہے اس لئے یاد رکھو یہ فرق نہیں کرنا اور چوتھے نمبر پہ فرمایا والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو والدین کی قبر میں بھی اللہ پاک کی رحمت نادل ہوتی ہے اور ان کا صدقہ اللہ تیرے اوپر بھی رحمت نادل فرمایا آج میرے بھائی میرے بیٹوں نے ماشاءاللہ آپ دیکھیں احباب کو بلایا ہے یہ کیا بجائے یہ شریعت ہے احباب کو بلانا دوستوں کا آنا پڑھنا اور پھر مرہومین مرہومات کے حصالِ ثواب کرنا یہ ہمارے سونے نبی کا پیارا طریقہ بھی ہے مخاری شریف میں مجھے تو یہ حدیث ملتی ہے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب حقیق بکری ضبا کرتے تو یقص موافل اس دائق حدیث آپ حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سہیلیوں میں وہ تقسیم کیا کرتے تھے جب عرض کی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سہیلیوں میں تقسیم فرمایا اس سے ان کی روح خوش ہوتی ہے آج اگر ہمارے بیائی اشرف خان ان کے بیٹوں نے یہ اتمام کیا تو یہ تو قرآن اور سنت کے مطابق ہے باقی رہا کلمہ شریف سناخانی کلمہ شریف کے بارے میں یہ ایک حدیث پاک ذہن نشین فرما لو یہ ملہ متقی مکند امال شریف میں نکل فرمایا سمندر کی جا کے برابر گناہوں ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ کے بخشا جائے اللہ ماں فرما دیتا ہے زندوں کا یہی ہیلہ ہوتا ہے کہ دنیا سے جانے والے کے لیے سناخانی میرے سونے نبی نے فرمایا ہر چیز ریجیکٹ ہو سکتی ہے ہر چیز کیا ہو سکتی ہے ریجیکٹ مسترد ہو سکتی ہے لیکن فرمایا میرا ذکر اللہ نے بلند کیا ہے بلند ہے بلند رہے گا جہاں بھی جس میفر میں میرا ذکر ہوگا اللہ دعا بھی قبول کرے گا اللہ عبادات بھی قبول کرے گا اس لیے ہماری ہر میفر میں سناخانی بھی ہوتی ہے اور آخر میں ماشاءاللہ یہ حسال ثواب بھی ہوتا ہے اور الحمدللہ یہ قرآن وہ حدیث ثابت ہے ما یقینا بہت بڑی نعمت ہے اور ایسی نعمت جس کا نعم البدل کائنات میں اور کوئی نہیں ہے شہابی نے آرکی یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے بڑی پیاری میرے سامنے یہ یہ حدیث پاک ہے شہابی نے میں منت مانی ہے کہ میں کعب شریف کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا لیکن میں جا تو نہیں سکتا کفار مکہ جانے نہیں دیتے حجرت مدینہ کے بات کی بات ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا ما تیری زندہ ہے جا ما کے قدموں کا بوسار سویلے کے کعب شریف کی جو کٹ 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 ہونے بوتے اب کیا کر مات پردہ فرما گئی یاد رکھو منزار قبر ابویم یوم الجمع منزار قبر ابویم یوم الجم آتے قطب لہو گرر فرما جم والے دن جو ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے قیامت والے دن اللہ اپنے دوستوں میں سے اٹھائے گا نماز روز پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے صرف یہ بات کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے دوستوں میں سے اٹھائے گا بھولنا نہیں امام باپ کو یاد رکھو جب بندہ قبر پہ جاتا ہے والدہ اسی طرح دعا کر رہے ہوتے ہیں جیسے زندگی میں دعا کر رہے ہوتے ہیں حضرت مفتی عامد خان صاحب نئیمی نے لکھا تفصیر نئیمی میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک خوش نصیب بیٹا میں بیٹوں کے لئے یاد کر رہا ہوں بیٹوں کے لئے جنہوں نے ماں کا دودھ پی آئے فرمایا کہ خوش بیٹا ہمیں ملنے تفسیر کبیر کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے بیٹا ہمیں ملنے نہیں آئے بیٹے نے فرمایا بابا اماں آپ کو میرے آنے کا پتہ چلتا ہے فرمایا اللہ کی قسم جب تُو گھر میں چلتا گھر سے چلتا ہے ہم انتظار میں کریں اور آپ کا یہ میرا سہرات کیا جس کا صدقہ دیکھیں قرآن پاک میں ادھر رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالم وہ رب حقیقی ہے یہ رب مجازی ہے اور جن کے صدقے ہم دنیا میں پلے پڑوان چڑھے اس قابل ہوئے آج ہم بھول جائے انہیں کبر میں جا کے نہیں نہیں بھولنا میرے بھائی میرے بیٹے خصوصاً مرہومہ کے بیٹے میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ اپنے والدین کو یاد رکھا کریں انشاءاللہ ان کی رہنتیں اور برکتیں آپ کے شامل حال رہے گی اللہ تعالی مرہومہ کی بکفرت فرمائے وآخر دعوان آن الحمد رہنا